شکریہ آپ لوگوں کے آج صبح صبح اتوار کے دن چھٹی کے دن میں نے آپ کو زحمت دی ہم گریٹ فول آپ لوگ یہاں آئے کچھ ضروری گزارشات تھیں جو جن کے لیے آج کے دن ہمیں آہ کرنا پڑا سپیسیفائی کرنا پڑا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیس اگست کو پاکستان تیریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد بائیس اگست کی تاریخ پر فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے کارکن یہاں آئیں گے اور اسلام آباد میں ایک عظیم و شان جلسہ کریں گے اس حلسلے میں جہاں تک پاکستان کی تنظیم کا پارٹی کا تعلق ہے تو سب کو موبیلائز کیا گیا ہے اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد آئے گی لیکن خاص طور پر خیبر پختون خوار سے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے قافلے آئیں گے بہت بڑی تعداد میں لوگ جلوسوں کی شکل میں آئیں گے اور اس جلسے میں خیبر پختون خواہ کے کارکنان کا پارٹی تنظیم کا عوام کا بہت بہت ایک روح ہوگا کردار ہوگا اس سلسلے میں میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمن پاکستان تیری کے انصاف عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم کوئی بھی خلاف قانون کام نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں قانون کی خلاف ورزی ہو اسی لیے ہم جب بھی جلسہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس ذلے کی انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں اور اگر انتظامیہ کی طرف سے مشکلات ہوتی ہیں تو ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں کہیں بھی ہم نے غیر قانونی طور پر زبردست قانون کو ہاتھ میں لے کر جلسہ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اگر جیسا کہ خدشہ ہے کہ اسلام آباد کی ذلی انتظامیہ ایک بار پھر بہانت سازی کر کے جھوٹے جواز تراش کر اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کرنے کا خطرہ امیان اور خطرہ ہے اس لئے میں ابھی سے بہت ہی آجزانہ الفاظ میں حکومت اسلام آباد کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کی اجازت دینا آپ کا قانونی فریضہ ہے اور ہمارا آئینی حق ہے ہم آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے شہریوں کا حق ہے وہ جہاں بھی چاہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے اجتماع جلسے کر سکتے ہیں ہم انتظامیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بار روڑے ناٹ کائے جائیں اور ہمیں جلسے کی اجازت دینا ہے جلسہ پر امن ہوگا یہ گارنٹی ہم ہر صورت میں دینے کو تیار ہے اور ہر صورت کی گارنٹی دینے کو تیار ہے کوئی امن آمان کی صورت حاد نہیں ہوگی لیکن اگر پھر اس طرح کوئی بیان آیا کہ دہشتگرد آ رہے ہیں مسلح لوگ آ رہے ہیں طالبان نے دھمکی دی ہے دائش نے دھمکی دی ہے تو اس طرح کی لغویات اور بے بنیاد باتیں اور الزام تراشی ہمیں جلسہ کرنے سے نہیں روک سکیں گی باوجود اس کے کہ ہم قانون کے اعترام کرنا چاہتے ہیں اور ہر صورت کوشش کریں گے کہ قانون کی پامالی ہماری طرف سے نہ ہو لیکن میں یہ بھی التجاہ کروں گا کہ ایک صورتحال نہ پیدا کی جائے جس سے مزید تلخیر بڑھیں پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل دوراہے پر کھڑا ہے مشکل سیاسی حالات ہیں اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس میں مزید رکابٹیں پیدا کر کے سیاسی مسائل کو میں مزید تلخیر سے اجتناب کر جائے دوسرا ایشو جس پر میں بات کرنا چاہوں گا اور جو میڈیا میں آج کل کافی ہات ٹاپک ہے وہ خبر پختنقواہ میں کابینہ میں وزیر شکیل خان کی برطرفی کے نوٹفیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صحتحال ہے اس پر میں چند باتیں کروں گا اس پر پہلے بھی میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں پشاور میں اور میڈیا میں ہمارے مختلف لوگوں کے بیانات بھی آئے ہیں وضاحتیں بھی ہم نے دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ مسئلہ ہر روز ڈسکس ہوتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چند حقائق شیئر کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جو تھا اس کی بنیاد ایسے ہوئی کہ کچھ لوگ جو وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملے وہ نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکریت کی بات کی کہ خبر پختنخواہ کے بعض محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو طلب کیا جن کو طلب کیا اور جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان میں تو شکیل خان صاحب تھے کیونکہ ان کے محکمے کے حوالے سے اخبارات میں میڈیا میں سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں تو ان کو بلائیا گیا ساتھ ہی عاطف خان صاحب تھے عصد کیسر صاحب میرے خیال میں وہ بھی تھے اور شاید ایک دو اور لوگ تھے جن کے مجھے اس وقت نام اگزیکلی یاد نہیں ہے انہوں نے ملاقات کی آج سے کوئی تین تین ہفتے پہلے کی بات ہے جب خان صاحب نے پوچھا اور بات ہوئی تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس سلسلے میں خیبر پختن خواہ میں آپ پریس کانفرنس کر کے میری طرف سے یہ پیغام دیں تمام وزارہ کو بھی اور تمام افسران کو بھی اہلکاروں کو بھی کہ میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا زیرو ٹرالرنس پالیسی ہوگی کرپشن میں ملوث ہونے کا ثبوت جس کے خلاف بھی آیا چاہے وہ کتنا ہی اہم ذمہار پارٹی کا یا حکومت ہو اس کے خلاف بھی بارروائی کریں گے اس کانٹیکسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ شکیل خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس پریس کانفرنس میں پشاورے میں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے باستہ حفظات کا اضافت کیا اور یہ بھی کہا کہ میں خان صاحب کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس کے بعد ایک بار پھر خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں مختلف لوگوں کی وزیر علیہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور ریپورٹنگ کرتے ہیں میں تو تقریباً کچھ کرتا ہوں ہر پیشی پہ میں وہاں ہوتا ہوں مجھے خود انہوں نے کہا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے ان کو کہا کہ میں ایک کمیٹی بنانے لگا ہوں جو کہ پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہوں گے جو میرے اعتماد کے ہوں گے انہوں نے مجتمع میں کمیٹی بنا کر اس قسم کی جتنے بھی شکایات آنگی بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں وہ اس کمیٹی کے پاس جائیں گی ان تجاویز پر ایکشن لیا جائے گا اس میں ایک انہوں نے شاہ فرمان صاحب کا نام لیا ایک انہوں نے قاضی محمد انور صاحب جو بورٹ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے بھی رہ چکے ہیں ان کا نام اور ایک ہمارے آپ کو پتا ہے کہ برگیڈر مسدق کباسی صاحب ہیں جو ہمارے اعتصاب کے لیے اور انصداد کرپشن کے لیے خیبر پختنفار کے وزیرالہ کے معاملے خصوصی ہیں کہ یہ لوگ پروب کریں گے اور جو تحفظات اور شکایات ہیں اسے اختیار ان کو ہوگا کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر مشیری اعتصاب جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے تو شکیل خان کو بھی کہا گیا کہ چونکہ آپ کے میکمہ کے حوالے سے آپ نے خود کہا ہے پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے مجھ سے بھی کہا ہے تو آپ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے آپ کے میکمہ کبھی ہوگا اور باقیوں کبھی ہوگا تو اس سلسلے میں تقریباً دو ہفتے کی کارروائی بھی ہوئی مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے زبانی بھی لیے گئے اور تحریری بھی لیے گئے اور جو کچھ بھی ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر کمیٹی نے تجابہ پرتب کر کے وزیرالہ پیش کر دیں جب پیش کر دیں تو کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تجابہ پیش کر دیں گیا کہ ہاں ان کے سلال جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے نہ وزیرالہ نے بنائی ہے نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جو عمران خان صاحب کی بنائیوی کمیٹی ہے اور جس پر ان کا اعتماد تھا اس کے بعد وزیرالہ نے شکیل خان صاحب کی برطرفی کا نوٹیفکیشن بطور وزیر برطرفی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ گورنر کو بیجی سمری جانے سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے پہلے برطرفی ہو گئی وہ انہیں نے سوری استفعہ دے دیا وزیر نے خود ہی تو بات ختم ہو گئی اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی اس سلسلے میں جو اور لوگ ملوث ہیں ان کے خلابی کاروائی اگر سرکاری ملازمین ہیں سیکٹری ہیں کوئی اور سرکاری افسر ہے ان کے خلاب جو کاروائی ہیں وہ بھی اسی میں لکھی گئی ہے اور اس پر کاروائی ہوگی لیکن اس مسئلے نے کنٹروورسی پیدا کر دی اور ہمارے بعض رہنماؤں کی طرف سے میڈیا میں بیانات یعنی سوشل میڈیا پر خاص طور پر بیانات آنے لگے جن سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع اختلاف یا اناد کی وجہ سے پیش آیا ہے اور شاید شکیل خان کی برطرفی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا ذاتی تیسلہ ہے حالانکہ جو یہ لوگ بات کر رہے تھے ان کو پتہ تھا اور پتہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے کہ یہ انکوائری وہ کمیٹی کر رہی ہے یہ وزیر اعلیٰ ذاتی حصیت میں نہیں کر رہا نہ وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کا ممبر ہے بہرحال جب یہ ساری کچھ ہوا اور یہ اعتراضات ہوئے تو اس میں آپ کو پتہ ہے عاطف خان صاحب جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی اسی طرح جنید اکبر صاحب ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آئی جس کے بعد کارکنان کی طرف سے اور ہمارے پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں جو عموماً سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہوتے ان کی طرف سے بھی ٹویٹس وغیرہ اور سوشل میڈیا پر ایک ایسا تاثر دیا گیا یا آیا کہ جیسے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے اور شاید شکیل خان کسی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کو عاطف خان اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے شاید وزیر اعلی ہیں اور وہ انہوں نے قصدن کوئی آپس میں آپس کی چپ کلش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تو الزام تراشیش ہوئی اس الزام تراشی پر کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی میں کل جیل میں ان سے ملا کافی دیر ان کے ساتھ رہا وہاں پر اس میٹنگ میں خان صاحب نے مجھے سپیسیفکلی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف میڈیا میں جا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو پارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے تحفظات ہیں تو یہ کمیٹی میری ہی بنائی ہوئی کمیٹی ہے یہ میرے ہی نامزد کردہ سینئر ترین رہنماں ہیں جو میری رائے میں پاک اور صاف ہیں اور ان پر مجھے اعتماد ہے ان کو میں نے یہ کام کا کہا انہوں نے یہ کام کیا اب جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں اعتراض دیکھیں ہر پارٹی میں حق ہے تارکن کا وہ اعتراض کریں لیکن ایک اعتراض ہے اور ایک باقیدہ الزام تراشی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ بدنیتی پر ہوا یا کسی کو وزارت سے ہٹانے کے لیے ہوا ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ تو یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو مجھے انہوں نے سپیسیفکلی کہا کہ تم بطور مشیر اطلاعات اور ایک بات اور بھی میں آپ کے آپ کے انفارمیشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خیبر پختنخواہ کی حکومت کا مشیر اطلاعات بھی ہوں لیکن میرے پاس پارٹی عوضہ بطور سیکٹری اطلاعات بھی ہے تو یہ میری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں میڈیا کو فیس کروں اور میں میڈیا کے سامنے پارٹی کا موقع پر رکھوں تو خان صاحب کی عدائت کے مطابق آج میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس بات پر نرازگی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ بات کلیئر کریں کہ اس کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہے اور انہوں نے خود مجھے ہی کہا کہ میں عاطف خان صاحب کو بلاؤں ان کو کہوں کہ وہ آئیں گے اور میرے ساتھ ملیں گے اور جو ہمارے ایک ساتھی جو جیل میں ان کی ملاقاتوں کا وہ آرینج کرتے ہیں ان کو کہا کہ آپ عاطف خان کو بھی بلائیں انہوں نے عصد کیسر صاحب کا بھی نام لیا کہ ان کو بھی بلائیں اور برگیڈر عباسی صاحب کا بھی کہا کہ میں ان سے بھی ملوں گا اور کمیٹی کے جو دیگر افراد ہیں جن میں قاضی محمد انور صاحب چونکہ وکیل ہیں اس لئے وہ تاریخوں پر آ سکتے ہیں تو ان کی منگل کو امید ہے کہ ملاقات ہوگی خان صاحب سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو سیچویشن ہے اس کو آپ لوگ اس طرح سے ہینڈل کریں بارال مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ برگیڈر مسادق عباسی صاحب کو کہیں کہ وہ دیلیری کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں اور جو ذمہ داری میں نے ان کو دی ہے بغیر کسی خطرے اور پریشر کے وہ ادا کرتے رہے ہیں یہ تمام وہ باتیں ہیں اس لیے میں درخواست کروں گا آپ کی وساطت سے اپنے کارکنان کو جو مجھے سنیں گے کہ خدا کے لیے یہ پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ ہے اور پارٹی کے ایک طریقہ کار کے تحت یہ فیصلہ لیا جائے اس پر آپ یہ تاثر نہ دیں کہ جیسے کوئی گروپ بندی ہے گروپ بندی کوئی نہیں ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختن فوا خود سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے نامزد کیا اور صوبائی اسمبلی نے ان کی توسیق کیونکو ووٹ دیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے ہاں البتہ غلطیاں ہو سکتی ہیں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں کوئی اور میمبر بھی حکمت عددار بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا مخالف ہے یا پارٹی کو استعمال کر کے یا عوضے کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے کام کر رہے ہیں ہاں کارکنان سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی شکایت ہے کسی اور وزیر کے خلاف شکایت ہے اگر عاطف خان صاحب کو یا کسی اور ساتھی کو جنید اکبر صاحب کو اگر کوئی شکایت ہے تو آپ آئیں اور یہ کمیٹی موجود ہے پشاور میں یہ تینوں میمبران رہتے ہیں وہاں ان کے دفاتے ہیں آپ جائیں اور وہ تحفظات کمیٹی کے سامنے پیش کریں یا کسی کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں وہاں جا کر پیش کریں اس بات میں میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ پارٹی میں کے اندر کوئی سی قسم کا اختلاف نہیں ہے سب لوگ متحد ہیں اس طرح کے سیچویشن آتی رہتی ہے اور پارٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہم اس مسئلے کو بہت اچھ طریقے سے حل کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ایک وابال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے تلخیاں اور غلط فہمیاں یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ خرابی کی طرح جائے گا اس بات کو ان کرتے ہیں اب آخر میں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختلخواہ کے ساتھ حضب معمول حضب عادت ظلم اور زیادت کا سلسلہ جاری ہے آپ میڈیا کے بھائیوں نے ہماری آواز ہمیشہ اٹھائی ہے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ہی اپنی آواز ایک بار پھر اٹھا رہا ہوں دیکھیں آج تک ہمیں ہمارے بقیاجات میں سے ایک روپیہ نہیں ملا نہیں دیا جارا سولہ سو روپیہ ہمارے بجلی کی مد میں بقیاجات ہیں ہمارے یہ عربوں روپیہ بنتے ہیں ہمیں پانی کی مد میں ہمارے عربوں کے بقیاجات مرکز کی طرف ہیں اس کے علاوہ باقی تو چھوڑیں ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ آج پاکستان کا سینٹ مکمل طور پر فنکشنل کام کر رہا ہے سینٹ میں اگر نمائندگی نہیں ہے کسی صوبے کی تو وہ خیبر پختلخواہ کا بدقسمت صوبہ ہے ہمارے صوبے میں آج تک نہ سینٹ کا جو کورم ہے صوبے کا کورم وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس لیے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو تکلیف ہے کہ وہ خیبر پختلخواہ میں پی ٹی آئی کی ریزرڈ سیٹیں اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی ریزرڈ سیٹوں پر وہ فیصلہ نہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے اور یہ جو جیلی حکومت ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درامت نہیں کرنا چاہے تو ایک حبر دبر میں ایک جلدی میں قانون سازی کی کوشش کی گئی قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے ساتھ مزاق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریزرڈ سیٹوں کا راستہ روکا جا سکے جس کی وجہ سے خیبر پختلخواہ میں کورمی پورا نہیں ہے جو الیکشن الیکٹرال کالیجی پورا نہیں ہے جو سینٹ کے الیکشن کروا سکے یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے یہ آئین کے تحت بھی غلط ہے اور بدکسمتی کی بات کہ وہی سینٹ جو انکمپلیٹ ہے جس میں خیبر پختلخواہ کی نمائن کی مکمل نہیں ہے اسی سینٹ کے انکمپلیٹ سینٹ نے الیکشن کر کے صدر عاصف زرداری کو پاکستان کا صدر بھی منتخب کرا دی ہے تو یہ کس قسم کا مزاق ہو رہا ہے جمہوریت اور آئین کے ساتھ دوسری بات آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے لیے سب سے بڑا انچہ اعلیہ ادارہ ہے با اختیار اور مقتدر ادارہ ہے وہاں کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختلخواہ کے ججز جن کی ریپریزنٹیشن صوبے کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں وہ بھی مکمل نہیں ہے آج بھی ہمارے ججزوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے اور بدنیتی اور تاثب کا حال یہ ہے کہ اس پر کوئی شنوائی بھی نہیں ہو رہے نہ صدر پاکستان کو کوئی احساس ہے نہ وزیراعظم صاحب کو کوئی احساس ہے کہ یہ سیٹیں فیل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے صوبے کے کیسے آپ ان کمپلیٹ سپریم کورٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ چلا رہے ہیں دوسری بات اسی زمن میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختل خواب کو یاد ہوگا بات پرانی ہے لیکن اس زمن میں ریلیونٹ ہے اس کی ایک ضرورت ہے کہ میں اس کو ہائلائٹ کروں جسٹس ابراہیم صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے خیبر پختل خواب کے ان کی جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو اصولی طور پر وہ سینئر تھے اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا ہمارے صوبے کی نمائنگی وہاں ہوتی سپریم کورٹ میں ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا لیکن بعض لوگوں کو ان کے چند فیصلوں پر اعتراض تھا ناراضگی تھی اور خوف تھا کہ یہ آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر آزاد منش حصیت میں ایک آزاد منش جج کی حصیت سے یہ فیصلے کریں گے وہ خوف تھا اس کی وجہ سے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ تمام ہمیں خیبر پختل خواب میں ان کی وجہ سے ایک بدعتمادی کی جواز فرام کرتی ہیں جبکہ دوسری طرف دوسری طرف حالت یہ ہے ہمیں تو سولہ سوہ روپے نہیں مل رہے لیکن میاں نواز شریف صاحب جو صرف جھوٹ موٹ کے جیتے ہوئے ایک ایم این اے ہیں جن کا اگر آج بھی فارم فورٹی فائیو کا اور فارم فورٹی سیون گو ان کے حلقے کا موازنہ کیا جائے تو وہ بدترین شکست کھا چکے ہیں لیکن لیکن ان کو جتوائی آ گیا ہے فارم فورٹی سیون کے ذریعے وہ بیٹھ کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پریس کانفرنس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بجلی کی قیمت کم کر رہا ہوں جس کا کئی عرب روپے جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں کئی عرب روپے کی جو جو ہے قیمت کی بجلی ہے وہ پنجاب میں فری کر رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ اختیار کیسے آیا آپ تو ایک ایم اے نے ہیں وہ بھی جیلی اگر الیکشن کمیشن کا ضمیر جاگ جائے یا عدالتوں میں کوئی ازاد فیصلے ہونے لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوں گے لیکن بلکہ گھر کیا جیل میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں لیکن وہ آج بیٹھ کر بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں یہ مزاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ بجلی کی قیمت آپ کیسے کم کر سکتے ہو کیسے اعلان کر سکتے ہو اور وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کر نہیں جہاں پر آپ لوگوں کو موقع ملتا آپ ان کے سوالات کرتے اور ان سے یہ پوچھتے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر صاحب زادی کے ساتھ ایک خبر چلا دی اس طرح کے آمیرانہ فیصلے اس طرح کے بچگانہ اور مزاہیہ فیصلے تو وہ بنانہ ریپبلکس میں ہی ہوتے ہیں میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کو بنانہ ریپبلکس کہوں لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنانا نہیں تو بندر ضرور ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں اور بندروں کے فیصلے ہمیشہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں تو بس ان گزارشات کے ساتھ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں سر ایک اس حوالے سے آپ نے تو ذکر کیا کمیٹی بنی جنید اکبر کا اس میں سے نام کیوں نکالا گیا سننے میں آیا جنید اکبر کا وہ کنفرم سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنید اکبر کا بھی نام تھا اس کو نکال دیا گیا پہلے کمیٹی میں اور اپنی کمیٹی بنائی جو کہ اپنے مخارفین کو اٹھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے دوسرا انہوں نے آپ نے کریپشن کے ابھی تک نے بتایا کیا ثبوت تھے جن کی بنیاد پر اٹھایا گیا اور جبکہ شکیل ہم کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے لوگ جو ہیں اسٹیپنشمنٹ اور کوئی اور ٹیم چلا رہی ہے ممت چلا رہی ہے ان کا دعویٰ کئی نہ کئی درست بھی نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ کے ماضی میں بھی اسٹیپنشمنٹ سے رابطے تھے کہ دالوان کے قریب آپ کے ان کی طرف سے مزاقات کے لیے جنرل بھیز ادھر تھے تو اس وقت ان کے سرارت قریب آپ تھے موجودہ وزیراعالہ پر اضام ہے کہ وہ کوئرکمانڈر یا وہاں کے لوگ کے ساتھ رابطے میں بہت زیادہ ہیں تو ان کے تو اضام صحیح نظر آ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو جنید اکبر صاحب سے شروع کرتا ہوں جنید اکبر صاحب ہمارے بہت معزز امینے ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی بہت قربانیاں ہیں جنید اکبر صاحب کا ذکر جو آتا ہے وہ اس زمن میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی میٹنگ کی جیل میں جس میں میں خود موجود تھا اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا میں کمیٹی بناتا ہوں جو یہ سب کچھ کرے گی اس کمیٹی کے لیے مختلف ناموں پہ بات ہو رہی تھی کئی اور لگوں کے نام بھی آئے ان میں جنید اکبر صاحب کا نام بھی آیا یہ اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں بلکہ تسلیم کرتا ہوں گا انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد لیکن یہ جیل میں وہی جو کورٹ روم میں ہم بات کرتے ہیں مومن خان صاحب سے وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی اس میں جنید اکبر صاحب کے علاوہ میں ان پر کمیٹی بناتا ہوں لیکن ظاہر ایک کمیٹی صرف زبانی کہنے سے تو نہیں بنتی اس کے لیے ایک باقیدہ پروسیڈر بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد خان صاحب نے ان میں سے باقی ناموں کو ہٹا کر صرف تین لوگوں کا کہا بلکہ تین بھی نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو دو لوگ ہیں ایک چلی کیونکہ جو مشیر اعتصاب ہیں عباسی صاحب وہ تو ویسی ذمہ دار ہیں حکومتی ذمہ دار ہیں معاوین خصوصی ہیں وزیراعلا کے تو ان کا تو کام یہی ہے وہ بطور معاوین خصوصی اس کمیٹی کے ممبر ہیں باقی دو لوگوں کو صرف ایک قاضی انور صاحب کو قاضی انور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ڈسکشن ہوئی اور اس میں جنید صاحب کا بھی نام لیا گیا اس میں میں انکار کوئی نہیں کرتا اور نہ یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات ہے اور شاہ فرمان صاحب کا نام لیا گیا شاہ فرمان صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے ان دونوں کے نام لیا گیا جنید اکبر صاحب کا بھی نام لیا گیا لیکن جب ایک ہفتے کے بعد ہفتے بعد جب کمیٹی فائنل ہوئی تو اس میں سے جنید اکبر صاحب یا باقی لوگوں کے نام نہیں تھے صرف یہ دو لوگوں کے نام آئے اور ان کو کلب کیا گیا عباسی صاحب کے ساتھ کہ یہ تینوں مل کر کسی بھی کیس کی تفتیش کریں گے یا پروسیڈنگز کریں گے ایک تو یہ بات میں کلیر کر دوں اور دیکھیں میں پھر ایک بات ریپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے قائد ہیں انہی کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے ان کی مرضی ہے وہ کہیں کہ جی یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی کمیٹی ہے دو دن کے بعد جب وہ اس پر پریکٹیکلی نوٹیفائی کرتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ دو لوگ ادھر سے لوں گا دو ادھر سے لوں گا باقی ان کو نہیں لوں تو یہ ان کا فیصلہ ہے انہوں نے جنید اکبر صاحب کا نام شروع میں لیا جب ڈسکشن ہو رہی تھی اور ڈسکشن میں آپ کو پتہ ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف قسم لوگوں کے نام آتے ہیں اس میں تو ڈسکشن ہو رہی تھی ڈسکشن کے بعد جب فائنل کمیٹی بنی تو اس کو صرف دو لوگوں تک محدود کر دیا گیا ایک اور اس کی شاید ایک وجہ بھی تھی میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں وہ وجہ کیا تھی اس کی میں لوجک آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اسی دوران خان صاحب ہی کے کہنے پہ جنید اکبر صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا خیبر پختون خواہ میں بطور ایک کورڈینیٹر کہ وہ صوبے کی حکومت اور مرکز میں جو ایمینیز ہیں مرکز میں جو ایمینیز ہیں ہمارے ایمینیز صاحبان کو عموماً یہاں پر آتے تھے وزیراللہ صاحب سے ملتے تھے تو ان کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا وزراء کے ساتھ یا حکومت میں ہمارے کام نہیں ہوتے اس طرح سے ہم یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد عمران خان صاحبی کے کہنے پر جنید اکبر صاحب کو وزیراللہ نے نوٹیفائی کیا بطور کورڈینیٹر بٹوین مرکز اور صوبائی حکومت ایک تو یہ بات تھی اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا کیا کہتے ہیں یعنی اس کمیٹی سے ہٹایا گیا کیونکہ یہ دول رول ہوتا ہے دیکھیں کمیٹی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے وہ کہ اگر میں وزیر بھی ہوں میں مشیر بھی ہوں اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ کل میری خلاف ان کو آئی ری آجائے میری میکمے کے بارے میں شکایت آجائے کہ جی آپ نے فلان جگہ میں کرپشن کی ہے یا میں امینی ہوں اور میری ہی کلیز کے خلاف کوئی شکایت آجائے تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ کسی عوضے پر نہیں ہوں گے نہ پارٹی عوضے پر ہوں گے نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی سرکاری عوضے پر نہیں ہوں گے یا آئینی عوضے پر نہیں ہوں گے پارٹی عوضے پر ہو سکتے ہیں تو یہ کمیٹی بنائی گئی یہ میری آپ کو اس کی وضاحت ہے اس میں یہ نہیں تھا کہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ کوئی خاص مخاسمت تھی اس لئے ان کو اٹھایا گیا نہیں اگر خان صاحب آج بھی کہیں کہ کمیٹی بن کو ڈال ان کو پھر ڈال دیا جائے گا لیکن لوجک اس کی یہ تھی دوسری بات جو آپ نے دوسری بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور یہ چیزیں دیکھیں یہی ہماری بیسیکلی سیاست میں موضوع بحث ہوتا ہے کہ جی فلان کا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس لئے وہ لال دائرے کے اندر ہے اور جس کا نہیں ہے وہ چاہیے جتنی بھی خواہش کرے کہ اس لال دائرے میں وہ بھی گھسے لیکن اس کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ معصوم بنا رہتا ہے میری رائی یہ ہے میری رائی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خیبر پخت الخواہ کی حکومت وزیراعلا بشمول میرے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے اتنا ہی رابطہ ہے جتنا پاکستان کی مقدرہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی پاکستانی کا رابطہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے اور وہ ایسے کہ ظاہر ہے ہمیں ایک ایسی صوبے کی حکومت کا حصہ ہے جہاں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے جو ہمارا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے in the war against terror تو افکرس وہاں پر فوج ہی جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ڈیفینڈ کر رہی ہے پاکستان کی سردوں کو بھی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوجی انوالو ہے اب اگر میں فوج کے ادارے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بولنا نہیں ہے میں ناراض ہوں تو میں یہ حکومت کیسے چلاؤں گا یہ معاملات کیسے تیہ کروں گا اس لئے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا بالکل ایک سیاسی الزام ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ جو لوگ ہم پر پہلے الزام لگاتے تھے آپ کے سوال کی جواب میں بیعت کاروں جو پہلے لگاتے رہے ہیں اور کئی سال لگاتے رہے ہیں آج وہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ عاصف کہاں بیٹھا ہے ان کا جو رانہ سنہ اللہ ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور ڈگی میں کون جاتا تھا چھپ کے کہاں جاتا تھا یہ سوالات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس میں ہم صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی کوئی وہ کر رہے ہیں کوئی غیر قانونی طور پر ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہیں کھلم کھلا رابطہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے باقی الزامات ہیں اگر کسی کے پاس کوئی یہ ثبوت ہے کہ میں نے یا وزیرالہ نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی اور عددار نے فوج سے کوئی ناجائز فائدہ لیا ہے یا فوج سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے وہ ثبوت لائیں بلکل ہم حاضر ہیں ہر اعتصاب کے لیے سیف صاحب ایک بات نہیں ہے کال کیونکہ سوال کیا تھا ہم نے عمران خان سے کہ آپ کے کرشن کے آوازے سے کافی زیادہ وہاں پر شور ہے خیبر فکتم خان میں تو اپنی یہ گاہ تھا کہ عاطف خان اور جنید خان یہ دونوں تمام شبایت جوہاں کوتین رکھنے کمیٹی کے سامنے رکھے ان کو پھر بیس لوں گا پھر ان کو بلاؤں گا پہلہ تو سوال کی دوستہ یہ بتائی گا کہ آپ صدق عباسی صاحب کا بتا رہے ہیں کہ وہ اس کمیٹی کو لیڈ کر دی ہیں ان کے اپنے پاس ایک حکومتی عوضہ بھی ہے اصدقیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے پاس اپنا ایک حکومتی عوضہ ہے تو جو عاطف خان اور اس کے ساتھ جنید خان اور ان کے ساتھ شکیل خان ان جو خیبر فکتم خا کے رسلیلہ کے ساتھ لڑائی ہے اس فیصلے کے اوپر یہ اصل انداز ہو سکتی تو آپ کو لگتا نہیں اگر یہ انکوائری کر رہے تو سب سے پہلے نے معاہلہ جی بہت اچھا سوال کی اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے خود یہ بات کر دی کہ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے کل یہ بات کی ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے بات کا تعلق ہے جہاں تک عاطفان کا تعلق ہے جہاں تک عصد قیسر صاحب کی بات کا تعلق ہے خان صاحب نے کل خود جیسے میں نے کہا جو ان کی میٹنگز ارینج کرتا ہے وہ ہماری وکیل صاحب ہیں آپ جانتے ہیں ان کو ان کو کہا کہ ان دونوں کو اطلاع کرو کہ وہ آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں میں ان سے ملوں گا اسی سلسلے میں کیونکہ خان صاحب کو یہ گلہ ہے یا ان کو بتایا گیا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو اس فیصلے کے حوالے سے نیگیٹیو کیمپین جاری ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنیت صاحب کو بھی بلائیں کیونکہ ابھی بلائیا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ان کو بلائیں کیونکہ انہوں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کی اور اس فیصلے پہ تنقید کی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ عباسی صاحب کا میں نے کہا کہ جو کمیٹی کے ممبران بنائے گئے ہیں وہ دو ہیں وہ دو ہیں ایک شاہ فرمان صاحب ہیں جن کے جو سابق گورنر ہیں آپ جانتے ہیں انور صاحب ہیں آپ جانتے ہیں ان کو سیزن سیاستدان بھی اور سیزن لائر بھی ہیں ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کو بنایا گیا ہے وہ بھی پارٹی کے سینئر اہدیدار وہ ہیں لیڈر ہیں رہنما ہیں بنی ارکان میں سے میں سمجھتا ہوں وہ ہیں لیکن اہدیدار حکومت کے نہیں ہیں برگیڈر عباسی صاحب is just one member میں نے ہم نے کہی ہیں نیگا کہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں کمیٹی میں سربراہ نہیں ہیں البتہ اگر کسی سینئر member کو بطور سربراہ آپ خود کہنا چاہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں تو وہ قاضی انور صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے اس میں یہ تینوں ممبران ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر معاملے کی تختیش کریں گے اب عباسی صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی کمیٹی میں وہ اس لئے پیش آئی کہ وہ ہیں معاملے خصوصی براہ اتصاب اور کرپشن یہ شعبہ ہی ان کا ہے اور اس حوالے سے کمیٹی کے ممبران جو کہ سرکاری ہوتیدار نہیں ہے ان کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جی محمد علی صیف یہ کرپشن میں ملابس ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو وہ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آہ ملابس ہیں لیکن میرے خلاف کارروائی کیا ہو یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو اس لیے عباسی صاحب کو ڈالا گیا کیونکہ وہ اس شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے تو اس لیے ان کو ممبر بنایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی بات ان کے سامنے تفتیش اور حقائق آئیں گے ان پر جو ایکشن لینا ہے وہ ان کے دفتر کے ذریعے لیا جائے گا یہ اس کی وضاحت تھی بس میں نے اس سر تک کر دی جی جی دیکھیں میں اس سلسے میں ایک مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب اس میں میں دوں گا وہ وضاحت یہ کرنی ہے کہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے جو ان کی رپورٹ ہے وہ صرف اور صرف کمیٹی نے دیکھی ہے اور وزیرالہ صاحب نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے نہ میرے خانمے پارٹی کے کسی اور کارکون کے پاس ہے اب اس میں ایکزیکلی کیا ثبوت جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور ایکزیکلی اس میں کیا ریکمینڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن کیا ہوگا وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے لیکن اس کمیٹی کی رپورٹ ضرور کی جائے گی پبلک کی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور جو اس میں ریکمینڈیشنز ہیں جو بھی ثبوت ہیں وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب اتنا ایکشن لیا جائے گا تو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اس میں ہوگی اور وہ پبلک کی جائے گی صرف ایک بات مکمل کر لوں یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باقیوں کے خلاف ایکشن یار جو بھی ایکشن ہوگا قانون کے مطابق ہوگا لیکن قانون کے مطابق پہلے ایکشن یہی تھا نا کہ اگر میں یہاں کرسی پر بطور وزیر یا مشیر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے کرپشن کیے تو سب سے پہلے تو تقاضی یہ ہے کہ مجھے اس کرسی سے اٹھا کے وہاں بیٹھایا جائے اگر میں خود نہیں اٹھتا تو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور اگر میں خود ریزائن کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ میں کار ہوئے گا اس میں نے آپ کو بتایا جب سرکاری داروں میں کرکشن ہوتی تو صرف وزیر تو انوالو نہیں ہوتا نا اگر وزیر کے خلاف ثبوت ہیں وہ انوالو ہوگا اگر وزیر کے خلاف نہیں ہے سرکاری افسر ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا ان کے خلاف پھر آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا میں انہوں نے دے دیا سوشل میڈیا پہ آ گیا رات کو تین بجے مجھے مختلف ٹی وی چینل سے ٹیلی فون آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ چیز پبلک ہو گیا یار ایک ایک ریکویسٹ کرتا ہوں وہ صاحب یار بڑی شرافت سے ہاتھ اٹھا کے ان کا ہاتھ بنتا ہے کبھی دیر سے دیکھیں کی پی حکومت کے ساتھ دیکھیں کی پی حکومت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہیں تنازعات جو ہیں وہ اوورال ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہیں مختلف افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازعہ سوائے سیاسی ایشیوز کے نہیں ہیں شاید ان کو ناراضگیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ تعلقات میں ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے رہ گئی بات اس کی پاکستانی طالبان کی تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہراس لڑائی میں ملوث ہیں فوج پر اور سرکاری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے جاری ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے باقید ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہات کنفلکٹ ہے اس وقت ہمارے صوبے کی سرزمین پر جو لڑی جا رہی ہے اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اور ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں رہ گئی بات اس بات کی کہ اس کا آگے مستقبل کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کم از کم یہ ذاتی حصیت میں میں سرکاری موقف کی وہ نہیں کر رہا نہ ہی یہ خیبر پختنخواہ کا ایشو ہے اس لئے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی لیکن میں ایک پاکستانی کی حصیت سے اور یا طالبان کے معاملات میں تھوڑا سا چونکہ میرا کردار ماضی میں رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے مذاکرات کے دروازے کھولنے میں کوئی مذایقہ نہیں ہے اور مذاکرات کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا آپ نے مخالف کا موقف تسلیم کر لیا ہے اور یا آپ ان کے لئے دل میں کوئی ہمدردی رکھتے نہیں لڑائی آپ جاری رکھیں اگر پاکستان کی ریاست کی حدود میں طالبان مسلح کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ طالبان ہو چاہے دائش ہو چاہے کوئی اور گروپ ہو ان کی طرف سے اگر مسلح کا روائی ہوتی ہے دہشت گردانہ کا روائی ہوتی ہے اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے اپنا دفاع بھی کریں گے ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر سکیں اپنی جو ہماری انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے املاک کا نقصان ہو رہا ہے اور قوم کی پوری توجہ ایک ایسے مسئلے میں الجی ہوئی ہے جس کا کوئی نیٹ آؤٹپٹ نہیں ہے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے خان میں جنگ ختم ہونی چاہیے اس کے لئے اگر ہماری طرف سے پیش رفت ہو سکتی ہے یعنی حکومت کی طرف سے تو میں تو کہوں گا یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں فارم فارٹی سیون والے کہ اور تو تمہاری آقبت بھی خراب ہے دنیا بھی زلیل ہے زلط کا سامنا کر رہے ہو آقبت میں آخرت میں بھی تمہاری حالت پتلی ہوگی کیونکہ دیانت داری سے تم نے کام نہیں لیا بد دیانتی سے کروڑوں پچیس کروڑ عوام کا تم نے حق چورایا ہے تو اللہ اپنا حق تم معاف کر دیتا ہے عوام کا حق نہیں معاف کرتا قوم کا آپ آخر میں جاتے جاتے کم از کم یہ فیستہ تو کر لو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے کوئی لوگ بیچ کے ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لو افغانستان ہمارا پڑوسی ہے چاہے وہاں پر اچھے لوگ اکمران ہو یا برے لوگ اکمران ہو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا تو ضروری ہے ہمارا اتنا انٹریکشن تو ہو کہ ان کے لوگ یہاں آئیں ہمارے لوگ وہاں جائیں اب افغانستان کو اٹھا کے ہم افریقہ تو نہیں لے جا سکتے اور نہ پاکستان کو اٹھا کے ہم جنوبی امریکہ لے جا سکتے ہیں یہی پہ ہم نے رہنا ہے تو میری سوچ یہ ہے کہ عقل کا تقاضی ہے ہوشمندی کا تقاضی ہے کہ کم از کم اس معاملے میں مصبت انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو جائے تو اس سے بہتر اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور اپشن نہیں اس نے نہیں کیا سوال ہے بسا بھی انڈین صاحبی سے انڈین صاحبی سے میں دیکھیں خیر انڈین صاحبی کا تو مجھے نہیں پتا لیکن رعوف حسن صاحب ہمارے سیکٹری اطلاعات ہیں مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں پارٹی کے سینئر رینماوں میں سے ہیں اور اطلاعات کے سیکٹری ہیں تو انڈین ہو امریکی ہو روسی ہو جرمن ہو صحافی ہے نا کوئی راک ایجنٹ تو نہیں ہے اس کے ساتھ رابطے کرنے میں کیا وہ ہے اگر میں خود آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کرتا ہوں یہ تمام کیمروں کے آگے پوری قوم کے سامنے مجھے خود انڈیا سے ٹیلی فون آتے ہیں زیرو نائن ون کے نمبر سے کہ جی ہم وہ وہ کونسا ان کا ہے وہ بڑے بتمیز سا جو ایک صحافی ہے اس کے ساتھ امریکی بل وہ ایک وہی جو ہے ہاں وہ جو بہت تیز بولتا ہے کئی بار اس نے مجھے پروگرام میں لیا میں اس کے پروگرام میں آیا وہ ایک ان کا جرنیل ہے وہ ریٹائرڈ وہ بڑی بڑی لمبی مونچوں والا جو ہے بھوکوس ہے وہ پتہ نہیں کیا نہ میں اس کا اس کے ساتھ تو میرے کئی بار ٹاکرے بھی ہو چکے ہیں بتمیزی کر رہا تھا پھر میں نے بھی اس کو رگڑا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے تو سب کے رابطے ہیں انڈین صحافیوں کے ساتھ کونسی بڑی بات ہے ہمیں فون کرتے ہیں ہم سے موقف لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا آپ کا کیا موقف ہے بعض وقت ٹی وی چینلز پہ بلاتے ہیں ہم ٹی وی چینلز پہ جائیں یا نہ جائیں وہ اور بات ہے میں نے تو اب جانا چھوڑ دیا کیونکہ بتمیزی کرتے تھے اور بات کو کٹتے ہیں آپ کو موقف صحیح طریقے سے پیش نہیں کرنے دیتے ہیں لیکن جاتا رہو ریکارڈڈ ہے تو اس لئے رہو فسن صاحب پر یہ الزام لگانا ہے میرے خانمے بہت بھونڈا الزام ہے اور دوسری بات ہی اگر الزام کسی پر لگانا ہے تو میاں نواز شریف صاحب پہ لگائیں جنہوں نے اپنے گھر میں داوتیں دی تھیں بغیر سرکاری پراپر پروسیجر کے لوگوں کو ویزے جاری کی اپنی شگو اور ملوں میں ان کو نوکریہ دی تنخائی دیں ان سے پوچھ گچھ کی جائے اس کے بعد رہو فسن صاحب بھی اپنی وضاعت کر لیں گے ہاں جی جسرک میرے لیے بڑی تشویشنا سکتیات سامنے آئی جسرک آپ نے تو تیس منٹ کی کامس کی ہے لیکن صورت ایک سوال ہوا کہ کریپشن کے ثبوت کیا ہے آپ سے کہا کہ میں نے تو دیکھے ہی نہیں یعنی آپ نے کریپشن کے ثبوت نہیں دیکھے زیریالہ کو صرف علم میں یا کمیٹک کا ہے لیکن آپ نے شکیل خان کو کریپٹ قرار دے دیا اس کو خراب قرار دے دیا اس کے ڈیپنڈ کرنے والوں کو غلط بیانی کرنے کا مطلب جیسا قرار دے دیا تو یعنی آپ نے ثبوت بھی نہیں دیکھے اور شکیل خان صاحب نے بھی دیکھے اور شکیل خان صاحب اور میں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے دیکھے ٹھیک ہے اب میں اس سے زیادہ اور بات اس لئے نہیں کروں گا کہ کمیٹی کا سواب دید کمیٹی کی ہے نا دیکھیں اب آپ ایک چینل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو سواب دید چینل کی ہے کہ وہ اب یہ آپ آپ کا سوال چلا ہے یا نہ چلا ہے لیکن آپ نے سوال کے میں نے جواب دے دیا اسی طرح چونکہ وہ کمیٹی بائی اختیار ہے تو کمیٹی اور میں نے کہا آپ کو کمیٹی انقریب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیکسٹ ویک وہ اپنی ریپورٹ پبلک کریں گے کیونکہ وہ پہلے عمران خان صاحب کو دکھائیں گے اور میں نے کہا جو کمیٹی کے سینئر بزرگ رہنماء ہیں کازی انور صاحب وہ ٹیوزڈے کو ملاقات کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہاں وہ بات کریں گے وہ ان سے اجازت لیں گے ساتھ میں ایک اور بھی بتاؤں مساعدہ کباسی صاحب آئے تھے کمیٹی کی ریپورٹ جب بنی خان صاحب کے پاس آئے تھے یہی کرنے کے لئے لیکن اگر آپ وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے دوست ان سے پوچھ سکتے اس دن وہ آئے وہ گیٹ پہ کھڑے لے تین چار گھنٹے انہوں نے انتظار کیا ان کا نام بھی ملاقاتیوں کی لسٹ میں تھا لیکن ان کو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اب چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اس لئے وہ ظاہر ہے اتنی کھل کر اتنی ایز کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے میں خود بطور وکیل جاتے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جیل میں ہمیں ملتے رہتے ہیں سارا دن ہمیں گیٹ پہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں اور اندر بھی جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس لئے ان وجہات کی بنا پر خان صاحب کے ساتھ ابھی وہ ریپورٹ اس طرح سے شیئر نہیں ہوئے اور نہ یہ ریپورٹ کاغذ کوئی اندر لے جانے دیتے ہیں میری تو جیبوں کی ایسی تلاشی لیتے ہیں جیسے میں نے جیب میں کوئی ہیروین کی پڑیا کہیں پر ٹھوسی ہوئی اور وہ جا کے کسی کو دینے جگہ اتنی سخت تلاشی ہوتی ہے یار یہ ٹائی کا جو نوٹ ہوتا ہے آپ یقین کریں یہ بھی کھول کے جو ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ نوٹ کے اندر تو کچھ چیز نہیں چھپی ہوئی اور تو چھوڑے میری ٹائی کے ایک پن تھا وہ مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا وہ بدبختی سے میں نے وہ لگا لیا وہاں گیا کہتے ہیں یار یہ تو ہم آپ کو نہیں اندر جاں میں نے کہا یار ٹائی کا پن ہے اس کو دیکھ لو اس میں کدھر کوئی نہ کیمرہ ہے نہ اس میں کوئی ریکارڈنگ ہے نہیں نہیں جی یہ ہم ادھر رکھیں گے وہ ادھر رکھ دیئے جب میں واپسی پایا ہے وہ پینی کوئی اٹھا کے لے گیا تو ہمارے ساتھ یہ ارکتیں ہوتی ہیں تو ریپورٹ کیسے ہم اندر لے کے جائیں لیکن بارال جب یہ لوگ ملیں گے تو عباسی صاحب بھی اور کازینور صاحب بھی تو براہ راست ان کو یہ خود بتائیں گے اجازت ان کی لینی ضروری ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمن ہیں کہ اب ہم اس کو پبلک کریں گے تو وہ کریں گے جنہوں ریپورٹ بنائی ہے مجھے بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا پائیں گے کیونکہ میری ذمہ داری ایسی ہے اور اسی ذمہ داری کی وجہ آخری بات کرتے ہوئے میں باپ ستم کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر وزیراعلا کوئی اتنی گالیاں نہیں پڑھ رہی جنہی مجھے پڑھ رہی ہیں کیونکہ میں میڈیا پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو لگتا ہی ہے کارکنان کو جیسے شاید اس ساری گیم کے پیچھے میں ہوں حالانکہ وہ میرا کام جو ہے وہ میسنجر کا ہے اور انگریزی کا آپ کو پتہ ہے محاورہ ہے کہ don't kill the میسنجر جو پیغام رساں ہوتے ہیں اس کو نہ مارا کر اس کا قصور نہیں ہو تو وہ کسی کا پیغام لے کر آیا ہوتے ہیں تو بارہلہ ان گزارشات کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا ٹائم لیا اور ریکویسٹ ہے کہ یار یہ چلا بھی دے رہا اپنے ٹی وی چینل والوں کو کہنا یہ نہ ہوگی چالیں بہت عجیبات ہے یار وہ عظمہ بخاری اور مریم کا تو بھولی گیا ہے ان کے بارے میں صرف دو الفاظ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری راج کماری صاحبہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے اخبارات میں یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ میں آپ بھی کے ساتھیوں کی میڈیا کے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں کامرس کالیجز بند ہو گئے ہیں پنجاب کے سرکاری سکول جو ہیں وہ نجی شعبے کے حوالے کر دیئے گئے ہیں پنجاب میں دو عرب روپے کی لاغت سے صرف انتیس گھر بنایا جا رہے ہیں سرکاری افسران کی خاطر اعلی سرکاری افسران کے لیے رہ گئی بات ہماری ہم نے صرف دو لاکھ روپے مہوار اپنے ان وزراء کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کو گھر دینی کی بجائے اس لیے دیئے کہ اگر ان کو قرائے پہ ظاہر ہے وہ قرائے پی گھر اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہو تو پشاور میں رائش پذیر ہے تو اس نے قرائے پی گھر لینا ہے تو قرائے کے گھر کے لیے دو لاکھ روپے جس میں ان کے بجدی کے بیل ٹیلی فون کے بیل پانی کا بیل یہ سب کچھ شامل ہوگا اور قرائے بھی شامل ہوگا وہ ہم نے اس وجہ سے بڑھائے تھے قابینا نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکار اگر ان کو گھر بنا کے دے گی تو وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا خرچ ہے اس لیے ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وزیر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آج وزیر ہے کل آج میں ہوں ہو سکتا ہے کل میں آپ کے سامنے بطور وزیر نہ ہوں سابق وزیر بن چکا ہوں تو تو اٹلیس جو کرایا ہوگا اس میں میں نے گھر لینا ہے اگر مجھے رہنا ہے تو میں وہاں رہوں گا اگر کل میں برطرف ہو جاتا ہوں تو گھر فارغ تو یہ اس وجہ سے ہم نے کیا ان کا حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ایک ایک فنکشن پہ لگائے جا رہے ہیں اور راج کماری صاحبہ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کر رہی ہیں اور کوئی خاتون ایک جو ہے وہ میں نے اس دن کوئی ای بائیکس کی بارے میں بات کی کہ وہاں پہ سٹوڈنٹس کو ای بائیکس دیے جا رہا ہے اس کو اس میں بھی گھڑ بڑ ہو رہی ہے کیونکہ کمیشنوں کا میڈیا سے ہمیں پتا چلا تو میرے بارے میں بھی ایک خاتون جو ہے بڑی غصے میں جو ہر وقت غصے میں ہوتی ہیں حالت غزب میں ہوتی ہیں وہ تو ان کو جو ہے وہ تکلیفتی بہت سے غصے میں بولی ہیں بارحال یہ میری ان کے بارے میں ہے کہ کام کریں ٹک ٹاک بنتے رہیں گے ٹک ٹاک بہت سے لوگ بنا رہے ہیں کام کریں تاکہ عوام کی جو مغلزات ہیں ان سے بچ سکیں بہت شکریہ جی تینکیو تینکیو